بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ سیوسائیڈ سکوار پچھلی کہانی میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے سپرمین نے اپنی جان دے کر کرپٹون گرہ کے اس دانوں کو جس کا نام ٹوم سٹے تھا اسے ختم کر دیا تھا اور اب سرکاری ویبھاگ کی ایک امپلائی ایمینڈا والر یو ایس گورنمنٹ کے کچھ ادھکاریوں کے سامنے ایک پرستاہ رکھتی ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ ہماری دنیا کو باہری طاقتوں سے خطرہ ہے اسی لئے میں کچھ ایسے قیدیوں کی ٹیم بنانا چاہتی ہوں جن کے اندر عام انسانوں سے زیادہ طاقت ہے اس ٹیم کا نام ہم رکھیں گے اس ٹیم میں ایمینڈا شامل کرتی ہے ڈیڈ شاٹ کو جو پیسو کیلئے لوگوں کو مارتا ہے ہیلی کون کو جو پہلے جوکر کی سائیکائٹریس تھی پر اسے جوکر سے پیار ہو گیا تھا جوکر نے اسے کافی الیکٹرک شوق دیئے تھے جس وجہ سے وہ خود بھی جوکر کی طرح بن گئی تھی کیپٹن بھوم رینگ کو جوکی ایک شاتیر چور ہے ڈیابلو کو جسے آگ پر کنٹرول ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے آگ جنریٹ کر سکتا ہے کلر کروک کو جوکی ایک مونسٹر کی طرح دیکھتا ہے ڈاکٹر جون کو جوکی ایک آرکیلوجسٹ ہے وہ یہاں بیٹھے سبھی ادھکاریوں کو بتاتی ہے کہ ایک بار جب ڈاکٹر جون ایک گفہ میں گئی تھی تو وہاں اسے ایک مورتی ملی گلتی سے جون سے اس مورتی کی گردن ٹوٹ گئی اور تب ہی وہاں انچینٹریس نام کی ایک وچ پرکٹ ہوئی جو جون کے شریر میں پرویش کر گئی ایمینڈا سب ادھکاریوں کو بتاتی ہے کہ ہمیں اسی گفہ میں انچینٹریس کا دل مل گیا تھا جو اب بھی میرے پاس ہے جس کے پاس بھی انچینٹریس کا دل ہوگا وہ اسی کی کابو میں رہے گی میٹنگ میں بیٹھے سبھی سینہ کے ادھکاری اس ٹاسک فورس ایکس ٹیم کے لئے راضی نہیں ہوتی کیونکہ اس میں زیادہ تر کرمنلز ہوتے ہیں اب ایمینڈا یہاں پر ڈاکٹر جون کو بلاتی ہے اور اسے اپنے اندر سے انچینٹریس کو باہر نکالنے کو کہتی ہے جون انچینٹریس کا نام پکارتی ہے اور تب ہی اس کے اندر سے انچینٹریس باہر نکلتی ہے اس کے بعد ایمینڈا انچینٹریس کو ایک خوفیہ فائل لانے کو کہتی ہے انچینٹریس پلک جھپکتے اس فائل کو لے آتی ہے یہ دیکھ کر سینہ کے سبھی ادھکاری ایمینڈا کو ٹاسک فورس ایکس کی پرمیشن دے دیتے ہیں یہ اپنی ٹیم میں کرنل رک فلیک کو جسے ایمینڈا نے ہی جون کے پاس بھیجا تھا اور اب وہ جون کا بوائی فرینڈ ہے اسے بھی شامل کر لیتے ہیں رات کو جون جب سو رہی ہوتی ہے تو گلتی سے نین میں وہ انچینٹریس بول دیتی ہے جس سے انچینٹریس اس کے شریر سے بہار آ جاتی ہے اور وہ سیدھا ایمینڈا کے پاس جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس اس کا دل ہے پر وہ ایک باکس میں ہوتا ہے جس میں علام لگا ہے جیسے ہی انچینٹریس اس کے پاس جائے گی علام بچ جائے گا اسی لئے وہ دوسرے کمرے میں جاتی ہے جہاں اسے ایک چھوٹی سی مورتی ملتی ہے اس مورتی کے اندر اس کے بھائی انکیوبس کی آتما قید ہے انچینٹریس اس مورتی کو لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے اور میٹرو کے واش روم میں جاتی ہے جہاں وہ اپنے بھائی انکیوبس کی آتما کو آزاد کرتی ہے جو ایک آدمی کو مار کر اس کے شریر پر اپنا قبضہ کر لیتا ہے اور پھر وہ میڈوے سٹی میٹرو پر جا کر کچھ لوگوں کو مار کر ان کے شریر سے ہی اپنی شکتیاں حاصل کر لیتا ہے ساتھ ہی پورے سٹیشن کو بلاسٹ بھی کر دیتا ہے اب جب یہ بات ایمنڈا کو بتا چلتی ہے تو وہ انچینٹریس کے دل پر جو اس کے پاس ہوتا ہے کئی بار وار کرتی ہے جس سے انچینٹریس کو بہت تکلیف ہوتی ہے پر اس کا بھائی انکیوبس اسے اپنی شکتی سے اپنی طرح شکتیشالی بنا دیتا ہے یعنی کی اب وہ بھی آزاد ہے اس کے بعد انچینٹریس میڈوے سٹی کے سٹیشن کے اوپر ایک الیکٹرک چکر بناتی ہے جو دھاتو کو اپنی طرف کھیچنا شروع کر دیتا ہے وہیں دوسری طرف گورنمنٹ ٹاسک فورس ایکس ٹیم کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ میڈوے سٹیشن پر حملہ ہوا ہے وہاں کچھ لوگ فسے ہیں تمہیں انہیں وہاں سے نکالنا ہے پر قیدیوں کو چھوڑنے سے پہلے وہ ان کی گردن پر ایک چپ لگاتے ہیں جس سے نہ صرف انہیں ٹریک کیا جا سکتا ہے بلکہ بلاسٹ کر کے انہیں مارا بھی جا سکتا ہے اب یہ پوری ٹیم میڈوے سٹیشن پہنچ جاتی ہے جہاں پر ان کا سامنا انسانوں سے نہیں بلکہ مانسٹر سے ہوتا ہے دراصل انچین ٹریس نے انسانوں کو مار کر انہیں مانسٹر بنا دیا ہے اور وہ اسی طرح پوری دنیا کو ختم کرنا چاہتی ہے پر ٹاسک فورس ایکس کی ٹیم مل کر یہاں پر سبھی مانسٹرز کو ختم کر دیتی ہے اسی میٹرو کے اندر ایک خوفیہ آفیس ہوتا ہے اس بات سے ناراض ہوتے ہیں کہ انہیں پہلے اس سچ کا نہیں بتایا گیا کہ ان کا سامنا انسانوں سے نہیں بلکہ مانسٹرز سے ہے ایمنڈا ان سب کو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ٹاسک فورس ایکس ٹیم بنائی ہے وہ اسی طرح کے خطروں سے لڑنے کے لئے بنائی ہے یہاں پر سبھی لوگ ایمنڈا کے خلاف ہو جاتے ہیں وہ اس کے لئے کام نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی جیل واپس جانا چاہتے ہیں پر تب ہی ایمنڈا انہیں اپنا موبائل فون دکھاتی ہے جس میں اس ڈیوائس کا جو ان کی گردن پر لگا ہے اس کا کنٹرول ہے اگر اس نے بٹن دبا دیا تو ان سب کی جان چلی جائے گی اب اس سب کے سب اس جگہ سے نکلنے کے لئے بیلڈنگ کی چھت پر جاتے ہیں جہاں پر یہ اپنے ہیلیکاپٹرز بلاتے ہیں کچھ ہی دیر بعد یہاں پر ایک ہیلیک کیریر آتا ہے جو ان سب پر گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے دراصلے جوکر اور اس کے لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پر جوکر کی گل فرین یعنی کی ہیلیک کین کو چھڑانے کے لئے آئے ہیں اس کے بعد جوکر ہیلیک کیریر سے ہیلیک کین کے لئے ایک رسی فیکتا ہے جسے پکڑ کر ہیلیک کین یہاں سے نکلنے لگتی ہے ایمنڈا ڈیڈ شوٹ کو آرڈر دیتی ہے کہ وہ ہیلیک کین پر گولی چلائے ڈیڈ شوٹ گولی چلاتا ہے لیکن اس کا نشانہ چوک جاتا ہے سب سمجھ جاتے ہیں کہ ڈیڈ شوٹ نے ایسا جانبوچ کر کیا ہے کیونکہ اس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا اس کے بعد ایمنڈا ایک اور ہیلیک کیریر کو بلاتی ہے جو جوکر کے ہیلیک کیریر پر گولیوں کی بوچھار کر دیتا ہے جوکر جانبوچ کر ہیلیک کو ہیلیک آپٹر سے نیچے ایک چھت پر فیک دیتا ہے کیونکہ اس کا ہیلیک کریر اب بلاسٹ ہونے والا تھا اور اگلے پر ہیلیک کے سامنے جوکر کا ہیلیک کریر پوری طرح سے نشٹ ہو جاتا ہے جوکر کی موت سے وہ پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے وہی ایمنڈا کو دکھایا جاتا ہے جو یہاں سے نکلنے کے لیے اپنے لیک ہیلیک آپٹر مگاتی ہے اور باقی بچیوی ٹیم کو کہتی ہے کہ جلدی میں تم تک ہیلیک آپٹر پہنچاتی ہوں ایمنڈا یہاں سے نکل جاتی ہے اور تب ہی انکیو بس اس کے ہیلیک آپٹر پر حملہ کر کے اس کے ہیلیک آپٹر کو کریش کر دیتا ہے اس کے بعد انکیو بس اسے اپنی بہن انچینٹریس کے پاس لے جاتا ہے اور اس کے پاس جو اس کی بہن کا دل ہوتا ہے وہ اس سے حاصل کر کے وہ اپنی بہن کے سینے میں اس کا دل واپس لگا دیتا ہے انچینٹریس کہتی ہے کہ اب مجھے میرا دل مل گیا اس دنیا کو ختم کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا وہیں ٹاسک فورس ایکس کی ٹیم کو پتا چل چکا ہے کہ ایمنڈا کا ہیلیک آپٹر کریش ہو گیا اسی لئے وہ بلنگ سے نیچے آ جاتے ہیں جہاں پر ہارلی بھی ان کے گروپ میں دوبارہ شامل ہو جاتی ہے یہ ایمنڈا کے ہیلیک آپٹر تک مانستیں جہاں پر انہیں خوفیہ فائل ملتی ہے جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ ایمنڈا اور ڈاکٹر جون جس کے شریر کے اندر انچینٹریس تھی یہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں اور انہیں کی وجہ سے انچینٹریس اس دنیا میں کھولیام گھوم رہی ہے یہ سچ جاننے کے بعد یہ ایمنڈا کا ساتھ دینے سے منع کر دیتے ہیں اور سب کے سب ایک باہر میں جاتے ہیں پر انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان سب نے اپنی زندگی میں بہت پرے کام کی ہیں اور اگر یہ اپنی چھوی سدھارنا چاہتے ہیں اپنوں کے آگے خود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پوری دنیا کو بچانا ہوگا اور انچینٹریس اور اس کے بھائی کو ختم کرنا ہوگا اب اس پوری ٹیم کو پتا چلتا ہے کہ وہ دونوں کے دونوں پانی سے بھرے ہوئے سبوے کے اوپر ہے جہاں پر ان کی وہ الیکٹرک مشین ہے جس سے وہ پوری کی پوری انرجی کو دھرتی سے کھینچ رہیں ٹھیک اسی سبوے کے نیچے نیوی نے ایک بوم پلانٹ کیا تھا لیکن اب وہ پانی کے نیچے ڈوب چکا ہے یہ پلان بناتے ہیں کہ یہ اس بوم کو اوپر لائیں گے اور ایکٹیویٹ کر دیں گے تاکہ یہ انچینٹریس اور اس کے بھائی ان کیو بس کو ختم کر دیں یہاں پر جو کلر کراک ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اپنی زندگی زمین کے نیچے بٹائی ہے اسی لئے میں بوم کو ایکٹیویٹ کرنے کے لئے جاؤں گا اور وہ سبوے میں پانی سے ہوتا ہوا بوم تک پہنچنے کے لئے نکل جاتا ہے باقی کی ٹیم اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر یہ دونوں بھائی بہن ہیں انچینٹریس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر پوری ٹیم پہنچ چکی ہے اسی لئے وہ اپنی شکتی سے ان سب کو وہ سب ویجنز دکھاتی ہے جو یہ سب اپنی زندگی میں پانا چاہتے ہیں جس سے سب کے سب بہت خوش ہو جاتے ہیں دیابلو بھی اپنے آپ کو اپنے پریوار کے ساتھ دیکھتا ہے اس پریوار کے ساتھ جو اسی کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا پر اگلے پل وہ اپنی سینسز میں واپس آ جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب ایک سپنا ہے اس کا پریوار مارا جا چکا ہے وہ سب کو ہوش ملاتا ہے اور اس کے بعد یہ سب کے سب انچینٹریس کے سامنے جاتے ہیں انچینٹریس اپنے بھائی انکیوبس کو یہاں پر بلا لیتی ہے اور دیابلو اور انچینٹریس کے بھائی انکیوبس کے بیچ میں ایک گھما سان لڑائی ہوتی ہے دیابلو کے پاس آگ کی پاور ہے جس سے وہ انکیوبس پر حملہ کرتا ہے ان دونوں کے بیچ ایک گھما سن لڑائی ہوتی ہے اور اسی پل پانی کے نیچے یعنی کی انڈرگراؤنڈ میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر کلر کروک پانی سے اوپر بوم کو لاکر ایکٹیویٹ کر چکا ہوتا ہے ڈیابلو بھی یہاں پر انکیوبس کو اس پوائنٹ پر لے جاتا ہے جہاں پر بوم بلاسٹ ہونے والا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ بوم بلاسٹ کر دو حالانکہ اس کے ساتھی ایسا نہیں کرنا چاہتے پر وہ جانتے ہیں کہ انکیوبس کو مارنے کا اس سے اچھا موقع انہیں نہیں ملے گا اسی لئے بوم کو بلاسٹ کر دیتے ہیں جس سے انکیوبس کی مرتی ہو جاتی ہے ڈیابلو نے اپنی جان دے کر انکیوبس کا خاتمہ کر دیا وہیں انچینٹریس کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے بھائی کی موت سے پوری طرح سے بخلا جاتی ہے ڈیڈ شاوٹ اسے کہتا ہے کہ اب تیری باری ہے انچینٹریس کہتے ہیں کہ میرا جادو پورا ہو گیا اس کے بعد وہ اپنے الیکٹرک سرکل سے جو کی ایک انرجی سرکل ہے اس سے دھرتی کی سیٹلائٹ کو ساتھی دنیا کی ڈیفینس کی خوفیہ جگہوں کو نشت و نابوت کرنا شروع کر دیتی ہے انچینٹریس یہاں پر سبی پر حملہ بھی کر دیتی ہے اس کی شکتیوں کے آگے یہ سب نہیں ٹک پاتے وہ بہت زیادہ شکتی شالی ہو چکی ہے اور ایک پل ایسا آتا ہے جب وہ ان سب کے ہتھیار چھین لیتی ہے اور ان سب سے کہتی ہے کہ میرے ساتھ مل جاؤ نہیں تو مرو یہاں پر کوئی بھی اس کے ساتھ ملنا نہیں چاہتا پر ہارلی کہتی کہ میں تمہارے ساتھ ملنے کے لئے تیار ہوں میں تمہارے لئے کام کروں گی پر بدلے میں تمہیں میرے لور کو یعنی کی جوکر کو واپس لانا ہوگا انچینٹریس کہتی ہے کہ جو تمہیں چاہیے وہ میرے پاس ہے بس تمہیں میرے قدموں پر گرنا ہوگا اس کے بعد ہارلی اس کی طرف جاتی ہے وہاں نیچے کٹار پڑی ہوتی ہے جسے ہارلی اٹھا کر اس کے سینے کو چیر دیتی ہے اور اس کے دل کو ایک بار پھر سے اس کے سینے سے نکال لیتی ہے اس کا دل نکلنے سے وہ کمزور ہو چکی ہے اسی لئے کلر کروک اس کی مشین کی طرف بوم پھیکتا ہے اور ڈیڈ شوٹ جس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا وہ اس بوم پر نشانہ لگاتا ہے جس سے ایک بہت بڑا پلاسٹ ہوتا ہے اور اس کی وہ الیکٹرک مشین جس سے وہ پوری دنیا پر اپنا قبضہ کرنا چاہتی تھی وہ نشط و نابوت ہو جاتی ہے اب یہ انچینٹریس کو مارنے والے ہوتے ہیں کہ کرنل رک انہیں روک لیتے ہیں کیونکہ اس کی باڈی کے اندر ڈاکٹر جون کی باڈی ہے جس سے کرنل فلک پیار کرتا ہے وہ انچینٹریس کو اس کا دل دکھاتا اور کہتا ہے کہ جون کو واپس لے آؤ اور جب وہ اس کا دل دباتا ہے تو وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے اور کچھ ہی پلوں کے بعد اس کی سکن کے اندر سے ڈاکٹر جون نکلتی ہے کرنل فلک جون کو پا کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اب یہاں پر ایمنڈا بھی آ جاتی ہے جس نے ان سب مجرموں کو ایک ٹیم بنایا تھا وہ کہتے کہ تم نے جو کام کیا وہ قابل تعریف ہے اسی لئے میں تم سب کی دس دس سال سزا کم کر دیتی ہوں یہ سب کے سب اب دوبارہ جیل میں جا چکے ہیں وہاں جیل میں جہاں پر ہیلیکوین ہوتی ہے وہاں پر کچھ لوگ آ کر حملہ کر دیتے ہیں اور یہ اور کوئی نئی بلکی جوکر ہوتا ہے جو ابھی بھی زندہ ہے وہ ہیرلی کو یہاں سے نکال کر لے جاتا ہے میڈ کریڈٹ سین میں ہمیں دکھائے جاتا ہے بیٹمین کو جس سے ایمنڈا ملنے جاتی ہے وہ کہتی ہے میڈوے سٹی میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں میں ہوں اور اگر سرکار کے سامنے بات کھل گئی تو میں فس جاؤں گی بروس وین یعنی کی بیٹمین کہتا ہے کہ میں تمہاری سرکشہ کا وعدہ دیتا ہوں تمہیں مجھے وہ خوفیہ فائل دینی ہوگی جس کے اندر میوٹنٹ کمیونٹی کی پوری کی پوری جانکاری ہے ایمنڈا اسے وہ فائل دے دیتی ہے اس فائل میں فلیش اور ایکوامین کی بھی انفومیشن ہوتی ہے اس کے بعد بروس وین یہاں سے جانے لگتا ہے ایمنڈا کہتی ہے کہ تمہیں رات میں کام کرنا بند ہوگا دراصل ایمنڈا کو پتا ہوتا ہے بروس وین ہی بیٹمین ہے بیٹمین کہتا ہے کہ اب تمہارے کام کو میں اور میرے ساتھ ہی سمال لیں گے تمہیں ٹاسک فورس ایکس ٹیم کو ختم کرنا ہوگا اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم سن 2016 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 5.9 اس فلم کا بجٹ تھا 175 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 746 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی